مجھے گروہ آریہ جی نے چند گھنٹے پہلے ایک ٹویٹ دیا انہوں نے کہا کہ بھارت کے جو میزائلز ہیں ان کی یہ رینج ہے لیکن عمران خان کا جو میزائل ہے وہ پورا پاکستان اس کی رینج میں ہے پھر اس کے کچھ گھنٹوں بعد عمران خان کے گرفتار انہیں کی بھی خبر ملی اور situation بڑی interesting ہے اور پاکستان کے point view سے alarming بھی ہے کیونکہ اس وقت پاکستان میں جی ایچ کیو کے اندر کور کمانڈر آہ ہاؤس پہ بھی ایک عوام کا attack ہوا یہ situation کیا ہے کیسے بھارت میں بیٹھے ہوئے میجر گورواری ہے اس کو دیکھ رہے ہیں جن کی گہری نظر ہے پاکستان کی ایشب پہ میں صاحب آپ کا سواگت آہ جی آپ کی وہ میں نے tweet sir mention کی ابھی کچھ گھنٹے پہلی آپ نے کی کہ بھارت کے جو میزائل ان کی یہ یہ رینج ہے مگر عمران خان کے میزائل کی جو رینج ہے وہ پورا پاکستان ہے پھر اس کے کچھ گھنٹے بعد عمران خان arrest ہو گئے سر کیسے دیکھ رہے ہیں اس situation کو مجھے سر دو تین دن سے ایسے لگ رہا تھا کی کچھ میں نے tweet اس لے کر رہا مجھے لگ رہا تھا دو تین سے کچھ گڑھڑ ہو رہا ہے but i did not have any logic to it کی میں ایسا کیوں سوچ رہا ہوں کیونکہ کبھی کبھی دماغ میں وہم آتا ہے پھر ایسی فالتو کی چیزیں چلتے ہیں دماغ میں so i just said کہ عمران یا تو کچھ کرے گا یا کچھ ایسا ہوگا جس سے پاکستان پہ آگ لگے گی اور کچھ ہوگا because اس لئے میں نے لکھا کہ عمران خان his range is entire پاکستان میں سر میں اس بات سے سرپریز ہوا کی عمران خان کو arrest کر لیا i was certainly surprised میں اتنی جلدی expect نہیں کر رہا تھا لیکن اس بات سے میں شوق ہوا کی لوگ راول پنڈی میں گز گئے سے جی ایچ کیوں میں کور کمانڈر کے گھر پہ کیونکہ کور کمانڈر تو وہ خدا ہیں جو پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں سر یہ لوگ آرمی چیف کے ساتھ بیٹھ اور کور کمانڈر کی کانفرنس ہوتی ہے بقاعدہ میڈیا میں front breaking news ہوتی ہے کہ کور کمانڈر کی کانفرنس میں یہ ڈسکس کیا گیا اور کور کمانڈر کی اور یہ کور کمانڈر کی کانفرنس ہے جہاں پہ economy اور ڈیپلومیسی ڈسکس ہوتی ہے ہماری جو آمی کمانڈر کی کانفرنس ہوتی اس میں ایسا کچھ نہیں ہوتا سر and we are I think twice as large as far as the numbers of the army is concerned but ہمارے ہیں کوئی ڈسکشن نہیں تھا اور پاکستان میں تو یہ اس طریقے کے جیسے چھوٹے چھوٹے خدا ہوں گے نا یہ ایک اٹھا کرتی اور بڑا خدا ان کا آرمی چیف ہے تو I was very surprised جب لوگ گھز گئے وہاں پہ تو I am still reeling from shock sir I'll be very honest with you میں اب ایمانداری سے بولتا ہوں تو مجھے ابھی بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کیسا ہو گیا لیکن large-scale violence in پاکستان اور یہ پی ٹی آئی والوں نے بولا بھی تھا ویسے پی ٹی آئی والوں نے بولا تھا کہ you know کہ عمران خان ہماری red line ہے انہوں نے بولا تھا آپ کو یاد بھی ہوگا کہ اگر خان کو کچھ ہو گیا تو پھر اس کے جو بھی نتائج ہوں گے اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے so today they have crashed into core commander's residence and جی ایچ کیو راول پرنڈیو پتا نہیں یہ کہاں پہ ایک اور چیز اثر جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو کی ریومر پھیل رہا ہے مجھے نہیں پتا یہ سچ ہے کہ جھوٹے اثر پر social media پہ اڑتی اڑتی خبر ہے پاکستان میں کہ یہ false flag operation تھا core commander کے گھر پہ جانبوچ کے پاکستانی آرمی نے اٹیک کروایا جی ایچ کیو پر اٹیک کروایا لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ساپ now we have to take over اب یہ ریومر ہے کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے سر مجھے نہیں پتا I am not sure I am not aware اور میں اس کی گارانٹی نہیں لے سکتا لیکن ایسا اڑتی اڑتی ایک بات آئی تھی کیونکہ یہی چیز میرا شکتہ سر جب یہ یہ پنچ سائیڈ میں اٹیک کروا رہے تھے اس سے انڈین آرمی ریٹیلیٹ کرے گی انڈین آرمی ریٹیلیٹ کرے گی تو پھر ہم یہ بول سکتے ہیں کہ جی ٹوینٹی کے لیے کشمیر سیف نہیں ہے اور اس سے بھی بڑا جو پاکستان میں مسئلہ ہے elections کا کہ ہم کہہ سکتے ہیں یار تم election election کر رہے ہو وہاں پہ انڈیا ہمارے اوپر اٹیک کر رہے ہیں انڈیا is attacking us and you are talking about elections تو elections ملتوی کر دیا جائیں postpone کر دیا جائیں indefinitely پہلے انڈیا کو سمع لیں گے تو قوم ساری کی ساری قوم آ جاؤ پیچھے جو آپ کا صفحہ سالہ آ رہا ہے آپ کا آرمی چیف اس کی پیچھے لگ جاؤ اور بعد میں ہم دیکھ لیں گے election کب کرنے election are number two ملک رہے گا تو election بھی ہو جائے گا ہندو ہمیں کھا جائے گا انڈیا ہمیں کھا جائے گا نگل جائے گا یہ سب سٹوری اب یہاں سے انڈیا نے کچھ کر رہا نہیں اور انڈیا کرے گا سر لیکن آرام سے ابھی نہیں کرے گا انڈیا اس کا بھی حساب ہوگا جو ہمارے دس گیارہ بھائی گا ہے نا دس بھائی گا ہمارے گئے ہیں ٹین بردرز آلوست ان کا بھی حساب ہوگا سر لیکن now is not the time we will do it at a time and place of our choosing یہ جو بات ہوئی ہے جب ان کو یہاں سے کچھ نہیں ملا سر ان کو یہ ایسیو سے کچھ نہیں ملا کچھ ہوپ تھا جب کچھ نہیں ملا سو یہ ساری چیزیں کلمنیٹ کریں سر اور ڈی جی سی کو عمران خان کو لگاتا ہے یہ کہنا کہ بھائی یہ مجھے جنرل فیضل ہے یہ مجھے مرڈر کر رہا ہے اور مجھے قتل کرنا چاہتا ہے اور یہ کرنا چاہتا ہے وہ کرنا چاہتا ہے تو کہیں نہ کہیں مجھے لگا کہ two plus two is equal to four ہو گیا کوئی trigger push ایسا ہوا ہے سر کہ وہ اسلام آباد کورٹ کے اندر گھوسے ہیں اور وہاں سے خان کو اٹھا کے لے گئے جی سر ایسا ہی ہے اور آپ جن ریومرز کی بات کر رہے ہیں وہ ریومرز بھی circulate کر رہی ہیں سوچل میڈیا پہ اور پاکستان جیسے دیشوں میں کچھ بھی possible ہوتا ہے کسی طرح کی بھی conspiracy theory وہاں پہ apply کی جا سکتی ہے لیکن صرف ایک اور بھی situation ہے اسی ریومر کو support کرنے والی کہ وہاں پہ core commander house پہ attack ہوا لیکن بہت بڑی تدات نہیں لوگوں کی اور پھر پاکستان کے حوالے سے جو آپ نے بھی کہا عمران کا یہ کہنا تھا کہ عمران is our red line وہ خود بھی اپنے بارے میں یہی کہتا تھا اور اس کے supporter بھی کہتے ہیں لیکن پاکستان کی عوام یا عمران خان کے supporter بھی جو ہیں وہ کسی clear position میں نہیں ہیں کوئی انقلاب کی position میں نہیں ہیں چونکہ میرے صاحب وہ تو اسد عمر تو کل تک کہہ رہا تھا کہ بند کمرے میں ملاقات آسم منیر صاحب عمران خان سے کر لیں یعنی وہ آرمی سے کوئی ان کا problem نہیں ہے ان کی اپنی power struggle سے problem ہے تو یہ situation سر آپ کیسے دیکھتے ہیں نیسر یہ تو رہا ہی ہے دیکھئے اگر جنرل باجوا ان کی بات مان لیتے تو باجوا گدار نہیں ہوتے بھئی یہی عمران خان تھا دیکھئے نا آپ ایک بات سوچئے جنرل باجوا نے چھ سال آرمی چیف رہے وہ پاکستان کے تین سال کے بعد وہ تین سال بالکل ٹھیک تھے چار سال بھی ٹھیک تھے ان کے ساتھ بگڑی کب جب آئیس آئی چیف کی بات ہوئی جب بولا کہ صاحب یہ فیض امید کو روک لو اور بعد میں یہ آسیم منیر کو نکال دیا پہلے جو ابھی آرمی چیف لگا ہوا ہے اس کو تو نکال دیا پہلے عمران خان نے باجوا کو کہہ کے تو یہ وہاں سے ان کی چیزیں شروع ہی اور ان کی جو عمران خان نے سر کبھی آرمی عمران خان خود جی ایچ کی پیدائش ہے جو اس کے سپورٹرز اٹیک کر رہے ہیں جی ایچ کیو کو سر عمران خان ہمسلف is a product of جی ایچ کیو in fact every big پاکستانی لیڈر is a child of the پاکستان آرمی سلفکار علی بھٹو کی پیدائش فوجنے کری تھی اور نواز شریف کی پیدائش فوجنے کری تھی عمران خان کی پیدائش فوجنے کری ہے so all these people are products of جی ایچ کیو راول پرنڈی اب ان کا یہ ہوا نا سر کی یہ ان کو یہ جنہوں نے کرا ان کو دھوکہ دے دیا یہ سب چیزیں چلتی ہیں پار سٹرگل میں پاکستان میں تو ان کا یہ ہے کہ اب عمران خان اس سمیہ سے اس سمیہ عمران خان ان کے گرفت میں ہے اور پاکستان میں آگ لگی ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں یہ define کرے گا سر اگلے 48 گھنٹے کہ یہ اونٹ کس کروٹ لیٹتا ہے i think the next 48 hours اور یہ depend کرے گا کتنے لوگ سڑک پہ آتے ہیں کتنے لوگ سڑک پہ آتے ہیں سر اگر لاکھوں در لاکھوں لوگ سڑک پہ آگئے اور پورے پاکستان میں آگ لگ then army will make a move یا تو apologize کر کے پر سر یہ انہوں نے نا وہ مگل نہیں کہہ رہا ہے کہ تختیا تختا آپ نے سنا ہوگا سر یہ تختیا تختا والی position آگئی ہے پاکستان میں this is simple position of تختیا تختا جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی 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 آپ جاری رکھئے بات اپنے نہیں طاہر صاحب میں یہی بات کہہ رہا تھا سر کہ یہ جس position پہ یہ لوگ آگئے ہیں کہ now nobody can take a step back اب دیکھیں اس میں کیا ہوگا اگر army chief step back لیتا ہے یا شہباز شریف step back لیتا ہے then they are gone پھر ان کو کھا جائیں گے جو اب weakness دکھائے گا سر وہ گئے ہیں میں یہ کہہ رہا جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ تختیا تختا والی ہی situation ہے آپ نے کہا کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے اس پہ سارا دار و مدار ہے اگر لاکھوں لوگ سڑکوں پہ آگئے میرا میں سب خیال یہ ہے کہ لاکھوں لوگ تو نہیں آ پائیں گے اور violence کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا لیکن اگر پاکستان army ڈٹ جاتی ہے جس طرح ان کے پاس ہر چیز کی power ہے تو پھر وہ قابو پا سکتے ہیں اس ساری situation میں آپ نے ایک اور بڑی important بات کی آپ نے کہا ذلفقار علی بٹو بھی فوج کی پیداوار تھا نواز شریف بھی فوج کی پیداوار تھا اور عمران خان بھی لیکن ایک فرق ہے میں سب ذلفقار علی بٹو فوج کے آگے ڈٹا اس لیے پھانسی چڑھا نواز شریف اقردار میں رہتے ہوئے فوج کے آگے ڈٹا اس لیے وہ باہر نکالا گیا اور وہ کہنے لگا کہ ووٹ کو عزت دو عمران خان فوج کے آگے ڈٹا نہیں تھا اور یہ باہر نکل گیا اپنی سٹوپڈ حرکتوں کی وجہ سے اب آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان فرض کیجئے اگر وہ آ بھی جائیں اقتدار میں اس تمام بھول بنائیوں کے بعد وہ ڈٹیں گے جس طرح نواز شریف ڈٹیں سر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ مجھے لگتا نہیں ہے عمران خان ڈٹیں گے کیونکہ جو میں نے آج تک دیکھا ہے اپنے آپ کے علاوہ عمران خان کسی چیز پہ نہیں ڈٹا سر عمران خان صرف ایک چیز پہ یوٹن عمران خان نے نہیں لیا اور وہ چیز یہ ہے کہ مجھے پاکستان کا پردھان منتری بننا ہے اس پہ عمران خان نے یوٹن نہیں لیا باقی ہر ایک چیز میں ایک زمانے پہ باجوا بہت اچھا تھا پھر باجوا بہت برا ہو گیا آسم منیر بہت اچھا تھا آسم منیر بہت اچھا برا ہو گیا فیض حمید بہت اچھا تھا جان سے پیارا تھا فیض حمید برا ہو گیا ٹھیک ہے نریندر مودی جی بہت برے انسان تھے بہت گندے آدمی تھے وہ بہت اچھے ہو گئے بھارت بہت برا ملک تھا بھارت کی ایکانومی اور بھارت کی فورن پالیسی دنیا کی سب سے اچھی ہو گئی اور ایسے میرے پاس پانچ سات دس اگزامپل اور ہیں سر جہاں پہ عمران خان صاحب نے جب بھی کوئی بات بولی ہے he has always taken a u-turn except for this one fact میں اس چیز میں شور ہوں کہ اس میں خان نہیں بدلے گا کیا خان ڈٹے گا فوج کے سامنے خان آج تک نہیں ڈٹا سر خان دیکھیں خان کی ڈٹنے والی پولٹکس نہیں ہے جو لڑنے والی ہے نا پولٹکس کی سر مانگو گے سر دیں گے خون مانگو گے خون دیکھیں وہ والی پولٹکس نہیں ہے کھان والی جو بھٹو دیکھیں میں بلاول تو مجھے ویسی بلاول مجھے جو کر لگتا ہے ٹھیک ہے نا میں بلاول کو سیریسل نہیں لیتا اور بلاول کی جو مدر بین ازیر تھی مجھے ان کی باتوں سے بھی بڑا اختلافات تھا اور بین ازیر بھٹو کی باتوں سے میں بہت ڈسگری کرتا ہوں لیکن ہاں she was a brave woman یہ ہمیں یہ ہمیں ماننا پڑے گا سر اس اس عورت میں کلیجہ تھا سر دل تھا ٹھیک ہے نا چاہے اس کی حرکتیں ہمیں نہیں پسند آئیں as an Indian وہ بات علاق ہے پٹ یہ بلاول یہ بلاول نا میں نے بولا کہیں تو پاکستانی upset ہو گئے بیچارے مجھے ایک دو میسیج آگا ہے کہ میں جن سب ایسے مت کریں یہ بھٹو نہیں ہے یہ یہ زرداری ہے سر بلاول جو ہے نا he is not بھٹو سر یہ زرداری ہے اس میں دم نہیں ہے تو یہ یہ سر ڈھٹے گا عمران i don't know سر i don't think so میرا ایسا ماننا ہے میرا ایسا عنوان ہے کہ عمران نہیں ڈھٹے گا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں عمران نہیں ڈھٹے گا عمران صرف یہ کہہ رہا ہے کہ میں پولیٹیشن کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ میں کوئی بہت سپر مین ہوں اور بہت ہی honest آدمی ہوں میں آرمی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں اور وہ بھی چیف آمی سٹاف کے ساتھ لیکن جب اس پہ کریک ڈاؤن کرنے کی بات آتی ہے تو پھر وہ آرمی کے خلاب بکنا شروع ہو جاتا ہے situation میں سب پاکستان میں جو اس وقت بنی ہوئی ہے اور ابھی recently بلاول بھٹو کا ایک بہت ہی ridiculous قسم کا دورہ تھا جس میں اس نے بہت ہی immaturity دکھائی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان کی political situation ہے بھارت پہ کوئی اس کا اثر ہے دونوں میں سے کوئی بات نہیں سر مجھے نہیں لگتا بھارت میں کچھ ہوا وہ ایک آدھ دن ڈسکس ہوا تھا کیونکہ ایسی ہو تھا وہاں پہ دنیا بھر کے لوگ آئے تھے اور وہ اس لیے بلاول کا coverage ہو گیا کیونکہ ڈاکٹر ایس جی شنکر نے بھون دیا سبی کا coverage ہو رہا تھا جتنے بھی لوگ آ رہے تھے تو سب کا ہو رہا تھا وہ کیامرہ ویمرا لگے ہوئے تھے اور سب کو نوٹ کر رہے تھے جیسے کہ دنیا بھر کا میڈیا آیا تھا اور جتنے بھی ملک تھے سارے ملکوں کا میڈیا آیا تھا پاکستان کا بھی تھا بھارت کا تو ظاہر سی بات ہے کیونکہ ایسی ہو گوہ میں ہوا تھا جو کہ بھارت میں ہے تو یہاں کا بھی میڈیا آیا تھا لیکن ہوا یہ کہ وہاں پہ جب بلاول نے وہ اس کمرے کے اندر جو بات ہوئی سر بات تو ٹھیک ہوئی سب کے بیچ میں بلاول نے بدینی سٹارٹڈ گوئنگ تو دی پریس اور پھر وہ بی بی سی کی ڈاکیمنٹری وہی کشمیر وہی اپنا تین سو ستر پہنتی سے وہی پلیبیسٹ وہی گھسا پٹا راگ پورا اور ایک اور چیز جو بلاول نے نیو یورک میں بات کری تھی اسامہ بن لادن is dead تو دیکھئے میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں سر اور جو پاکستانی ہمارے بھائی بین دیکھ رہے ہیں وہ بھی ایک بات سمجھیں انڈیا سے جو بھی بات کری گئی ہو جیشنکر صاحب نے جو بھی کہا ہو جیشنکر صاحب نے کبھی کسی کے اوپر ذاتیات نہیں کری مطلب کی کسی کے بلاول ایسا ہے یا شہباز شریف ایسا ہے یا جنرل آسمونیر ایسا کبھی کسی پرسنل بات نہیں کری پاکستان میں میں دیکھتا ہوں کہ عمران خان بھی اگر بولے گا نا موڈی جی کے لئے he should criticize the policy I disagree with the policies of India جو بھارت کشمیر میں کر رہا ہے وہ پاکستان اس سے disagree کرتا ہے یہ بولنا چاہیے اور یہ اچھا بھی لگتا ہے جب آپ ایک طریقے سے بولیں یہ انہوں نے کیا کر رہا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں انہوں نے کیا بولا کہ small man and big offices تو پاکستانی پولیٹیشنز کی ایک عادت ہے سر کہ یہ دو منٹ کے اندر نا ذاتیات پہ اتر آتی ہیں ان کو دو منٹ لگتے ہیں گھڑی دیکھ کے دو منٹ یہ پھر پرسنل پہ آ جاتے ہیں آپ کو وہ قصہ یاد ہوگا نا جب کلسوم نواز آئی سیو میں تھی اور پی ٹی آئی والے وہاں پہ کیمرہ لے کے اندر چلے گئے تھے تحریک انصاف والے نا اس کے اب میں اتنا میرا دل رویا ہے اس دن میں کیا نواز شریف کو جانتا ہوں کیا میں کلسوم نواز کو جانتا ہوں I don't know both of them but سر ایسا ہے نا کہ one feels one feels very this thing that اتنی ایجڈ لگی ستر سال کی پیسٹ سال کی ہوگی وہ اپنی آخری سانسے لے رہی ہے کینسر کی مریض ہے کیمو تھرپی اس کی چل رہی ہے سر آپ پولٹیکل براؤنی پوائنٹ سکور کرنے کے لئے اس کے آئی سیو کے اندر کسی کا آپ نے ہوتل کا دروازہ توڑ دیا اس کی لڑکی کا کسی کے ٹوائلٹ میں آپ نے کیمرا لگا دیا پورا پاکستان ایک دوسری کی ریکارڈنگ کر رہا ہے کسی بیوی سے بات کر رہا ہے کوئی کس کی بیوی سے مطلب یہ ایک معاشرے کی جو سڑن ہے نا سر the rotting of a society یہ last days of Rome میں بھی ایسی ہوا کرتا تھا last days of Rome جب روم رومن ایمپائر بلکل بکھر رہا تھا then last days of the رومن ایمپائر this was very prevalent sir they would do stuff like this unnecessarily and needlessly کہ یہ کرو اس کو ایسا کرو یہ کرو یہ چھوٹی چھوٹی گریوی حرکت ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ very unfortunate sir کیا بھلا میری صاحب ایک اور important aspect ہے سی او کی conference کے بعد جب بلاول واپس گئے تو چین کے فورن منسٹر بھی پاکستان گئے اور طالبان کے بھی جو فورن منسٹر ہیں سوکال وہ بھی وہاں پہ گئے اور اس سے پہلے آسم منیر کا چین کا دورہ تھا اور یہ بات بھی تیہ ہے کہ شہباز شریف آصف علی زرداری چائنہ بلوک میں ہیں تو یہ اس وقت جو پاکستان میں خوفناک political لڑائی ہو رہی ہے یہ صرف ایک سال کی نہیں عمران خان کے دور کی بھی یہ جو بہت experts ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں چائنہ ورسس ویسٹ کا ایک کھیل وہاں پہ چلتا ہے آپ کو یہ فیکٹر بھی نظر آتا ہے بلکل سر بلکل یہ تو ہے ہی دیکھیں سر ایسا ہے نا کہ ابھی انہوں نے چائنہ پاکستان ایکنومک کریڈور شروع کرنے کی کوشش کری ہے خان نے دوبند کر دی تھی خان کرے گا کیا سر دیکھیں شہباز شریف اس میں دو باتیں ہیں سر ایک انڈیا کے ساتھ ریلیشنشپ ہے اور ایک ایک جو چائنہ اور امریکا کا جو پلی گراؤنڈ بنا ہے پاکستانیز آر بینگ یوز بیکوز پاکستانیز آر بینگ یوز سر کوئی ملک اگر یہ کہہ دے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہم بھوکس ہو جائیں گے لیکن ہم اپنا کشکول توڑ رہے ہیں ہمیں کچھ نیچے ہم بھوکس ہو جائیں گے آج کی تاریخ میں سر افغان بھی تو یہی کر رہے ہیں ٹوڈے افغانستان کا اتنا برا حال ہے کیا اندر ہے کسی کو کچھ نہیں پتا there is no medias nobody knows anything بٹا آپ ایک بات بتائیے سر آپ نے کبھی کسی افغان منسٹر کو بھیک مانگتے دیکھا ہے آپ نے کبھی گوہار لگاتے ہوئے دیکھا ہے کہ جی پیسہ دے دو ایک ارب ڈالر دے دو دو ارب ڈالر دے دو نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا وہ اچھے ہیں میں طالبان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا میں افغان قوم کے بارے میں بول رہا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں میں بہت غیرت ہے وہ افغان جو پتھان ہے سر وہ بھوکا سو جائے گا بھیک نہیں مانگے گا یہ انفورٹنٹلی سر یہ پاکستان کے نا یہ تھوڑا سا کلچر میں آ گیا ہے انفورٹنٹلی جہاں تک آپ کی بات ہے کہ is this a battleground of course it is a battleground سر اب دو چیزیں ہیں میں آپ کی اجازت ہو تو میں سمجھا دوں جٹ سے سر پہلی چیز نمبر ون خان نے چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈر روک دیا شہبہ شریف کوشش کر رہا ہے دوبارہ شروع کرنے کی ٹھیک ہے یہ بھی بیچ میں بات آئی کہ وہ پچاس ارب ڈالر کی ریلوے لائن اور جو آپ نے سناوگا بیچ میں خبر آئی تھی کہ اتنی ریلوے لائن آئی گی چائنہ اتنا بیلٹن روڈ اینشیڑ پاکستان میں ریلوے لائن بنائے گا یہ سب تو ظاہر سی بات ہے بھارت کا صرف یہ objection ہے کہ گلگٹ بارٹستان اور پیوکے سے آتی ہے اس کے علاوہ اگر وہاں سے نہیں آتی اور کوئی اور رستہ ہے پاکستان آنے کا تو ہم کہتے ہیں کہ ایک ارب نہیں ایک خرب ڈالو ون تھاؤزن بلین ڈالرز یو پٹن پاکستان جس کو پجابی میں کہتے ہیں سنوگی صرف اپنے کو کیا ہے کوئی اور ملک ہے ڈال رہے ڈال لے گو اچھا خان واپس آئے گا اقتدار میں اگر خان آتا اقتدار میں واپس خان دوبارہ سی پیک بند کر دے گا کیونکہ خان کا یہ stated aim ہے stated اس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اور مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ سر these politicians they are being controlled by powers یہ ان کی خود کی عقل نہیں ہے سر کیونکہ جس طریقے اگر کوئی پاکستان کو study کرتا تھا میں تو بہت deeply study کرتا ہوں بہت deeply study کرتا ہوں سر اور میں ایک بات سمجھ گیا کہ یہ دکھاتے کچھ اور ہیں جو سب سے زیادہ anti-american ہوگا نا پاکستانی politician جو امریکہ کے خلاف آگ اگلے گا جو یہ کہہ گا کہ نہیں صاحب جلا دو برباد کر دو نکال دو embassy بند کر دو جو بالکل جس کو کہتے ہیں کہ موہ سے جو آگ نکل رہا ہوگا امریکہ کے لیے اس کے پاس امریکن پیسے بھی ہوں گے اور وہ CIA کا asset بھی ہوگا یہ میرا ماننا ہے اچھا ایک تو یہ بات ہے دوسری چیز بھارت کو لے کے ان کو پتا ہے ان کو پتا ہے کہ جب تر بھارت سے ٹریڈ نہیں ہوگی پاکستان کا بیڑا درک ہے پاکستان جو مرضی کر لے یہ چائنا سے جو منگوالے وہ ہو نہیں پائے گا جب تک انڈیا سے ٹریڈ نہیں کرے گا ساؤت ایشیا میں کوئی ایسی کنٹری نہیں ہے جو انڈیا کے ساتھ ٹریڈ نہ کرے وہ بچ جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا بھارت مان لیتا ہے کھان آئے گا کھان ٹریڈ بند کر دے گا تو انڈیا بھی یہ سوچ رہا ہے آج یہ بولیں گے انڈیا سے ٹریڈ شروع کرنے کو انڈیا بولے گا تم لوگوں کیا بروسہ ہے شہبہ شریف تمہاری سرکار چار دن کی ہے کل کھان آئے گا کھان پھر بند کر دے گا what is the guarantee بھائی تمہارا تو everything یہاں پہ پولیسی تو کو ہے نہیں پاکستان میں نظر چلو کل موڈ کرا بند بھارت میں 375 سے اٹھایا بند کرو ٹریڈ 370 اگر بھگوان نہ کرے کبھی ایسا ہو ایگزامپل دے رہا ہوں بھارت میں واپس لے لیا چلو شروع کر دو ان کے ویمز ان فینسیز پہ جیسے مغلیہ دربار چلتا ہے یہ بیسے پاکستان کو چلاتے ہیں سارے کے سارے ایک ہی تھالی کے جھٹے بٹے ہیں جی آپ نے ٹھیک کہا کہ جتنا کوئی انٹی امریکہ ہوگا خطرہ یہی ہوتا ہے کہ وہ امریکہ کی گود میں بیٹھا ہوگا جب دو ہزار اٹھارہ میں امران خان کی سرکار بنی تھی تو اس وقت یہی ایکسپریشن تھا اور پرسیپشن تھا کہ باجوہ امران جوڑی سی پیک کو بند کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی سوویرینٹی کا ایشو ہے امریکن بلوک میں ہیں اور پھر اسی نے امریکن خط لہر آیا لاسٹ اپریل ٹو تھاوزن ٹوئنٹی ٹو میں کہ امریکہ نے میرے خلاف سادش کر دی اور وہاں پہ اتنا صرف کنفیوجن ہے کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ آپ اینٹی ہیں اپرینٹلی اینٹی امریکہ ہیں لیکن ایکچولی آپ اس کی جولی میں ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے وہ بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ کی پولیٹکس کے لیے یہ ساری کے ساری جو سیچویشن ہے یہ آپ پاکستان کو مزید کے صرف دکھے لے گی کیا آپ کا تذیہ کہتا ہے سر میرا تذیہ تو سمپل ہے پاکستان کا کہ مور اوو دا سیم ہوگا پاکستان میں کیونکہ فنڈمنٹلی پاکستان سٹرونگ نہیں ہے سر یہ سب گیدر دھتیاں جو پاکستان کی ہیں بڑھ کے مارنا ایٹمی ملک ہے آپ ٹیلیویجن چینلز پہ دیکھئے سر جو دیکھ رہا ہے یہ ایٹمی ملک ہوتے ہیں کہ اس ایٹم ملک نے دیا کیا پاکستان کو میں کسی پاکستانی سے پوچھوں گا تو بولے گا کہ انڈیا ہمیں کھا جاتے پاس انکہ ایک ہی گانا رہتا چوبیس گھنٹے کے انڈیا کھا جائے گا انڈیا کھا جائے گا پتا نہیں کون سا راکشہ سے یہاں سے جو آئے گا اور کھا جائے گا پاکستان کو تو یہ دیکھیں سر دماغ کی کمی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ جو وہم کا وہم کا وہم کا علاج تو ہوتا نہیں سر اگر کسی کے دماغ میں وہم بیٹھ گیا شک بیٹھ گیا تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے میں what I want to say in short سر is this that پاکستان جس راستے پاکستان چل چکا ہے اور پچھتر سال سے چل رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس کا direction چینج ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا انقلاب آئے گا کیونکہ اگر عمران خان چھوٹ جاتا اور واپس عمران خان پردان منتری بن جاتا ہے تو چھوٹا سا سر میں یہ شہواز گل کہاں سے آیا ہے یہ شاہ محمود قریشی کہاں سے آ گیا سر یہ شیخ رشید جو ہے یہ کہاں سے آیا ہے اس کے جو بھی top leadership ہے سر پاکستان تحریک انصاف کی یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں یہ تو کوئی کوئی اور party میں تھے سر کوئی فوج کے کہنے پر چھوڑ کر آیا کوئی پیسے لے کر آیا کوئی کیسے آیا تو عمران خان کی original اگر پی ٹی آئی کی کوئی ideology ہے اگر پاکستان تحریک انصاف یہ کہتا ہے کہ ہماری کوئی ideology ہے تو اس کی ideology follow کرنے والے original leaders کہاں پہ ہیں سر جو شروع سے کوئی تو صرف کوئی آج سے پچیس سال پہلے جب خان نے اپنا سفر شروع کر رہا تھا تو کوئی تو خان کے ساتھ چلا ہوگا نا سر اس کا آٹ پکنگی اس کا driver ہوگا میں کہہ رہا ہوں اس کے گھر میں نوکر ہوگا کوئی ہوگا کوئی تو ہوگا جو خان کے ساتھ چلا ہوگا وہ لوگ کہاں ہیں یہ power broker یہ تو یہ تو people's party میں تھا سر یہ شاہ محمود قریشی یہ تو پیر ہے یہ people's party میں تھا اور یہ people's party میں تب سے تھا جب سے بلاول سر half paint پہن کے بھاگا کرتا تھا گارڈن میں یہ تو ظلفکار بھٹو کے ساتھ بھی رہ چکا ہے جب یہ young تھا یہ بین ازیر کے ساتھ بھی تھا یہ سب لوگ اپنی party بدل بدل کے یہ بہنگن ہے سر یہ بدل بدل کے آئے ہیں تو عمران خان جس material کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے چھوڑ کے اگر میں پھر سے کہہ رہا ہوں سر کہ اگر پی ٹی آئی کی ایڈیالوجی ہے تو اس میں اس کا مطلب عمران خان کے علاوہ کوئی وشواس نہیں کرتا اس ایڈیالوجی پر کیونکہ یہ پی ٹی آئی والے لوگ نہیں سریعے پوری کی پوری عمران خان کی جو ٹاپ لیئر ہے جو ڈیسیجن میکنگ باڈی ایسا یہ تھوڑا پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یہ تو جہاں ہوا چلی وہاں پہ چلے گئے جہاں ہوا نہیں چلی وہاں پہ رک گئے یہی ہے انکسر میرے سب مجھے یوں لگتا ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی دونوں کی جو پولٹکس ہے وہ صرف اور صرف انٹائی پیپلز پارٹی انٹائی مسلم لیگ ہے اور نیریٹیو یہ ہے کہ ہم انٹائی کرپشن اور جو کرپشن کے اب معاملات ان کے اپنے گھروں میں کھل رہے ہیں عمران خان کے اور ان کی بیوی کے اور ان کی بیوی کی سہیلیوں کے تو یہ سارے کا سارا نیریٹیو آپ کو مرتا ہوا ڈائی ڈاؤن کرتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا نہیں سر بات یہ ہے نا کہ آپ عمران خان کرپٹ ہے یہ آپ کہیں نہیں زدہ پاکستان میں کیونکہ پاکستانی اس بات پر بھروسہ کرنے کو راضی ہے نہیں آپ اس کو ویڈیو پروف دے دیجئے آپ اس کو آڈیو پروف دے دیجئے عمران خان خود پیسے لے گا اور تب وشواس نہیں کرے گا سر جو بائیڈن عمران خان کو سوٹکیس دے گا نا دس ملین ڈالر کا تب پاکستانی بھروسہ نہیں کرے گا کہہ گا کہ نہیں اس کے اندر تو اس کی نیک خواہشات ہیں سوٹکیس کے اندر بھر کے دیئے ہیں اس نے پیسے تھوڑنا ہے اس کے اندر آپ سوٹکیس کھول کے دکھا لیں تو پاکستانی یہ بول دے گا کہ تو نکلی ڈالر رہے ہیں تو ہنسی مزاگ چل رہا ہے جوگ چل رہا ہے دو بہت اچھے دوستوں دیکھیں عمران خان نے اور میں بتاتا ہوں پاکستان میں ایسا کیوں ہو رہا ہے سر پاکستان آپ نے کرپشن کی بات کری پاکستان کو ایسا لگ رہا ہے پاکستانیوں کو ایک چیز پتا ہے کہ ہمارا ملک بس ڈوب رہا ہے یہ ہر ایک پاکستانی مانتا ہے کہ ڈوب رہا ہے وہ چار بار ڈائلوگ مار دیں کہ جو مطلب کی ایسا سوچنا گناہ ہے اور یہ سوچنا گناہ ہے اور یہ سوچنا گناہ ہے دس بار کہہ دیں لیکن فیکٹ آف دو میٹر ہے سر پاکستانیز they believe that their country is sinking اور کہیں نہ کہیں عمران خان نے ان سب کو ایک چورن فٹ کر دیا ہے کہ بوس تمہیں میں بچا سکتا ہوں تو بھائی جان آپ کے پاس کیا پلان ہے پلان میرے پاس کچھ نہیں ہے پر بچا میں ہی سکتا ہوں میں مسیح ہوں جو آؤں گا اور میں تمہیں بچاؤں گا کیوں کہ میں ہی تمہیں بچا سکتا ہوں میں تمہیں کیوں بچا سکتا ہوں یہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گا لیکن بچا میں ہی سکتا ہوں اب اب اس کے اب لوگوں نے وشوائز بھی کر لیا کیونکہ سر وہ ہی ہنڈی میں کہاrak پتہ نہیں اردو میں ہوتی ہے کہ مرتا کیا نا کرتا مرتا کیا نا کرتا اب وہ مرتا کیا نا کرتا they don't have any other option ان کے پاس کون سے دس بڑے لیڈر ہیں کہ پاکستان میں چوز کر لے کہ اگر یہ نہیں بنے گا تو یہ نہیں بنے گا تو یہ نہیں بنے گا تو یہ ہمارا نیشنل لیول کا لیڈر کوئی تو ہے نہیں سر سارے کے سارے جی ایچ کی راول پنڈی کے فٹ کرے ہوئے وہ پاسیں ہیں جو چیس کے ہوتے ہیں سر they are pawns of the chess board تو جو ناومیدی ہے ایک پاکستانی عوام میں وہ تو ایک نیچرل سی بات ہے سر کے ناومیدی تو ہوگی ظاہر سی بات ہے ناومیدی ہوگی لیکن what then I mean what can you do what is available the best option available for them today as per پاکستان people پاکستانی thinking is عمران خان best option ہی ہمارے یہ آخر میں میں سب ایک کمنٹ چاہیے آپ سے عمران خان کا میں نے ایک recent ویڈیو کلپ دیکھا جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں اوپر جانے کو اللہ کے پاس جانے کو تیار ہوں مگر میں ان دفرز کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا یہ انہوں نے دفرز کی اسطلاح پہلی بار بڑھتی ہے غالباً میں نے نہیں کبھی سنی ورنہ وہ چوڑ ڈاکو لٹیرے کہتے تھے تو مجھے وہ ویڈیو دیکھ کر چھوٹے سا کلے پر دیکھ کر ہنسی آئی کہ خود عمران خان بھی تو عمران خان کے کرٹیک کی نظر میں کم دفر نہیں ہیں تو کیا یہ ڈفر ورسس ڈفر کا کوئی مقابلہ ہے سر ایسی ہے یہ یہ سب نے سر ایکچلی میں نے ایک بات دیکھی ہے پاکستان کی leadership they are not very intelligent but they are very cunning دیکھیں ایک ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی ایک دانشمند ہوتا ہے ایک چلاک ہوتا ہے تو چلاک اور دانشمند میں فرق ہوتا ہے نا سر یہ چلاک بہت ہیں سر دانشور نہیں ہے یہاں they are not intellectuals they are very cunning اپنا کام کیسے سیدھا کرنا ہے اپنا اللو کیسے سیدھا کرنا ہے اب یہی کل آسم منیر یہ بول دے کہ میں عمران خان میں تم سے ملتا ہوں آؤ چائی پیتے ہیں آرمی ہاؤس میں بیٹھتے ہیں یا میں تمہارے گھر آتا ہوں آسم منیر سب سے اچھا بن جائے گا بھئی عمران خان کو سب ایک بات بتایے نا تاہر صاحب عمران خان کو کیا یوٹن لینا تو اس کے باہے آپ کا کہ وہ اپنے جیب میں دس یوٹن ایک جیب میں رکھتا ہے دس یوٹن ایک جیب میں رکھتا ہے وہ نکال کے یوٹن مارے گا قوم کے موپے کہ تمہیں نہیں پتا آسم منیر سب سے اچھا آدمی ہے آسم منیر سے اچھا سپاس الار پاکستان میں آیا ہے نہیں اور آسم منیر وہ ہے وہ کون سا تھرسر جس کو وہ نام لیتا ہے وہ خالد ابن والد خالد بن ولید اور وہ خالد بن ولید اور وہ ترکی کے جو ہیں وہ سلوت دین آیو بھی ہے وہ کرد جو تھا وہ خالد یہ سب یہ اپنے گانا گانا گزل وزل نگمے شروع کر دے گا وہ دو منیٹ میں صرف صرف کچھ نہیں کرنا سر آر وی چیف کو صرف یہ فون کرنا ہے اکان صاحب میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں بتاؤ کیا حکوم ہے آپ کا ویڈن ٹو منیٹ سر پریس کانفرنس ہوگی یہ بگل میں میرا بھائی ہے آسم منیر میرا چھوٹا بھائی ہے اور میں تو ہر سمیں میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں بہت محبت کرتا ہوں اور میں تو اس کے ماباپ کو بھی جانتا تھا اور میں سب کو جانتا تھا ہمارے پرانی خاندانی رشتے ہیں اور آپ اس کو سپورٹ کریں بہت اچھا آدمی ہیں ہاتھ پکڑ کے ایسے کانی کتم ہوگئے آزم منیر سٹار بن جائے گا اور یہ تو خان صاحب خان کے جیب میں یوٹن پڑا ہوئے سر وہ پھیک کے مارے گا کون کے ہونگا اور ان کے سپورٹر ایک اور بات بھی کر رہے ہیں کہ یہ عالم اسلام کا لیڈر پکڑا گیا اور مجھے ہنسی آ رہی تھی یہ پڑ کے کہ اگر عربوں کو یہ سٹیٹمنٹ کا پتہ چلے تو وہ تو جوتے مارے نہیں سر عربی بیچارے ان سے پریشان ہو گئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس کو ہندی میں کہتے ہیں نا وشنوشنی سوتروں سے یہ پتہ لگا ہے جو trusted sources ہیں ان سے یہ پتہ لگا ہے کہ عرب پرائیوٹلی بہت ہستے ہیں جو پاکستان میں حرکتیں ہوتی ہیں پاکستانی لیڈرز ہیں نا ان کی اوپر جو عرب کی جو top gentry ہے سر they really laugh and they really make fun of the way پاکستانیز especially the top cream the creamy part of پاکستانیز conduct themselves in front of other people they really laugh سر پاکستان کو ان لوگوں نے مزاق بنا دیا دنیا میں سامنے تو آپ عالم اسلام کا لیڈر میں تو یہ کہتا ہوں PTI والوں کو آپ عالم اسلام تک کیوں رکھیں آپ بولیے نا پورا دونوں جہانوں کا مالک ہے وہ ہے سیدھا اس کو خدا کا دردہ دیجئے کہانی ختم کر دیئے کیا دیرے دیرے پروموشن کر رہے ہیں اس کا کہ کل وہ پاکستان کا لیڈر تھا پھر وہ عالم اسلام کا لیڈر بنا پھر دنیا کا لیڈر بنا اورے ڈائرکلی بولیے دونوں جہان کا مالک ہے وہ کبھی کبھی کیا بھی دیتے ہیں سر ہاں وہ تو دیکھیں 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 میں اچانکیا فورم کے حوالے سے جو آپ نے ریسنڈلی ایک انکلیو کیا اس کی تھوڑی سی جانکاری دیجی اور میں ویورز کو کہتا ہوں کہ میجر صاحب کے اچانکیا فورم کے ایپس ڈاؤنلوڈ کیجئے جی میجر صاحب انکلیو کیسا رہا آپ کا سر بہت بڑیا تھا اچانکیا ڈائلوگ سر بہت بڑیا کانکلیو رہا اس میں سی ڈی ایس آئیتر سر جنرل انیل جوہان آئے تھے آہ اے اور میں ایک اچانکیا رہا ہری کمارٹانیو کیا سرڑی گی اور میرے اور میں وہاں پہ سر جوہان تھے چی اٹھوڑی جوہان تھے اور ادرر رانے تھی براموس ایرو سرڑا سرڑی جی اٹھاہ سرڑی جنرل اتا سا اس میں جنرل اتاہ حسنان تھے جنرل مم ناراؤنے فرمہ کیف آمی اس سرڑی جوہان پہ جنرل حودہ تھے وہاں پہ سنٹر فر ائر پار سنٹر فر ایر پاہ سنٹر دوسر کا ایک پورا وہاں پہ سیاń پہ سر تو وہ لوگ وہاں پہ تھے so it was it was a it was a fantastic turn out sir and certain senior people they have blessed Chanakya dialogue so I'm sure we'll be successful sir there are so many people give so rich so it's a great story sir which means that they have they have they have and they have that is why they have blessed us and I am I am truly grateful to all of them sir بہت میرا ان کو بھائیں تینکیو کہتا ہوں سب تینکیو ویری مائی میری صاحب بہت شکر گزار رہے ہیں آپ نے ہمیں اپنا تجزیہ دیا اس وقت جو پاکستان کی سیچویشن ہے اور آنے والے دنوں میں آپ بھی نظر رکھی ہوئے ہیں اور ہم بھی اور پھر بات چیت ہوگی بیوز بات چیت سن رہے تھے آپ میجر گورو آریہ جی کی آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایپس کو بھی ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اسی یوٹیوب کے چینل پر ڈونیٹ کی بٹن کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں موسیقی